مرحبا لیکن پرام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں احسن شہزاد ناظرین امیران خان کے خلاف آج فیصلہ آ چکا ہے اور اتجاج کیا جارہے پی ٹی آئی کی کارکنوں کی جانب سے فروز پر روڈ کے اوپر میرے ساتھ مرادات ساہ مجودن سے بات کرتے ہیں سر کیا کہیں گے الیکشن کمیشن نے فیصلہ یہ دے دیئے نیل ہو جکے ہیں اب آگے پارٹی کا کیا بنے گا کچھ بھی نہیں بنے گا پارٹی کا ایک ہی لیڈر ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا وہ امیان خان صاحب ہے اس کے علاوہ یہ سارے فیصلے جو ہیں کیونکہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم جو ہے الیکشن کمیشن وہ کر رہی ہے ان کے کہنے پہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ مجھے کوئی شک نہیں ہے آگے جا کے جس بھی سپینیوں پہ ہم جائیں گے سپریم کورٹ ہوگا ہے انشاءاللہ بہت سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے سر پہلے الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا جیت چکے تھا آپ کو لوگ خوش تھے جب پی ٹی آئی جیتی ہے زمنی الیکشن آج اتجاج کر رہے ہیں آپ بلکل بھی نہیں ہم کبھی بھی خوش نہیں تھے الیکشن کمیشن کے ساتھ الیکشن ہم جیتے ہیں کیونکہ لوگ باہر آئے تھے الیکشن کمیشن کا اس کے کوئی اندر اس کے ہماری جیتنے میں کوئی ہاتھ نہیں تھا عوام باہر نکلی عوام نے بورٹ کیا اور ہم الیکشن جیت گئے الیکشن کمیشن تو ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جانبدار ہے اس کو غیر جانبدار ہونا چاہیے جو الیکشن کمیشنر ہے وہ غیر جانبدار ہونا چاہیے یہ لوگ جب تک اس طرح جب تک الیکشن کمیشن نہیں چینج ہوگا الیکشن کمیشن نہیں چینج ہوگا اس ملک کے اندر صاف شفاف الیکشن ہوئی نہیں سکتا اگلا لہعمل کیا ہوگا لانگ مارچ انشاءاللہ تعالیٰ انکریب اگر لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوتا نہیں انہیں دیتے لانگ مارچ رانہ سنا اللہ کیاپ کے دمکے بھی سن چکے ہیں آپ رانہ سنا اللہ کون ہے وہ تو ایک پچیس کلومیٹر کا وزیر داخلہ ہے وہ تو صرف اسلامباد کا وزیر داخلہ ہے اور کہاں کا ہے وہ پچیس کلومیٹر میں کیا کر لے گا وہ جو کر سکتا ہے وہ موچڑ کر کے دیکھ لیں اپنے مراد آس کی بات سنی میرے ساتھ اور کار فون کی میرے ساتھ موجود ہیں سر آپ کیا کہیں گے آج جاج کیا جا رہا ہے کیا کہیں گے اس کے بارے میں یہ تو بات نہیں کر رہے اور لوگوں سے بات کرنے کی کوشش ہے آپ کیا کہیں گے دیکھیں میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو بھی ہوا بہت 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 مضمت کرتے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا آج جو بھی ہوا ہمیں بلیو ہے کہ جو الیکشن کمیشنر جو ہے وہ نو لگی ہے اس نے اپنے اپنے پوائنٹو ویو سے جو بھی فیصلہ دیا نہیل قرار دیا ہمارے لیٹر کو ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں یہ بلکل اچھا نہیں ہوا جس کی وجہ سے ہم سب مل کے ہم اس کا احتجاج کریں گے جتنا بھی ہو سکا اور لوگ مارچ ہوگا انشاءاللہ ہوگا جتنے بھی یہ دیکھنے کارکون بڑے پور جوش ہیں انکل بھی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آپ کیا کہیں گے انکل چی احتجاج کرنے ہیں پہنچے ہوئے ہیں روڈ بلوک کی اوام زلیل اور یہ ٹریفک لمبی کے تارے کیا کہیں گے اس سے ہی نہیں سب ہی بند کرتے ہیں یہ کیونکہ فیصلہ غلط ہوگا ہے بس یہی ہے غلط غلط ہے تو آپ پھر بھی اتجاج کر رہے ہیں غلط ہے اس کے باوجوبی فیصلہ غلط ہوگا ہے فیصلہ غلط ہوگا ہے نہیں فیصلہ غلط ہوگا ہے نا ٹریفک یہ تو نہیں بند کرتے ہیں پیچھے ایم بلین سے بسی ہوئی ہیں ساری جا رہے ہیں گزار رہے ہیں سب کو گزاری سب دیکھ رہے ہیں آپ کا کیمنہ میں دخواست ہے ادھر ٹریفک گزر میں رہی ہے جو امرجنسی کہتا ہم گزار رہے ہیں اس کو ٹھیک ہے یہ کارگون کے اپنے بازوں میں اور بھی کارگون میں موجود ہیں سر آپ کیا کہیں گے احتجاج کر رہے ہیں آپ پچھے لمبی لائنے ہیں ٹریفک کی اور ایمبولینس پچھیوں یہ پچھے کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ دیکھیں جی سب سے پہلی بات دیکھیں ڈیٹر جلانا کون سا یہ تو پروٹسٹ کے حصہ ہے کہ ٹیر جلاتا ہے کون سی گاڑی کا شیشہ ٹوٹا ہو کسی کو کوئی روکا ہو کسی کو مارا ہو کسی کو دوڑا ہو کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا میں نے ابھی گاڑیاں دیکھیں گاڑی دیکھیں گاڑیاں جا رہی ہیں ایک لائن جا رہی ہے کھولی بھی ایک لائن میں نے خود دیکھیں لائی ہو رہی ہے تو ہوتی رہتی ہیں کون سی جگہ پہ لڑائی نہیں ہوتی ہے لڑائیاں ہوتی رہتی ہے الیکشن کمیشن جو مین پوائنٹ ہے اس پی آئے نا الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے یہ اسی وہ جانبدار ہے وہ ٹٹو ہے نون لی کا وہ پٹھو ہے نون لی کا اور اس کو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قوم اس فیصلے کو نہیں مانتی یہ قوم کھڑی ہے ٹھیک ہے قوم اس فیصلے کو نہیں مانتی یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ فیصلہ باپنے نہ لیا گیا تو ہم احتجاج کریں گے اسلامباد میں جا کے احتجاج کریں گے